بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیوز میرے شکریہ ہوں کہ آپ سب لوگ غیرہ سے ہوں گے اور شکریہ الحمدللہ اللہ کی فضل اکان سے ہم دل کو جید ہے ماشاءاللہ سے ابھی ہم نے زغر کی نماز پڑی ہے اور اس کے بعد آج کا ملاب شریف ہوں گے ہاں تو ابھی جو ہے نا باہر میں آئی ہوں اپنے جانوروں کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھنے کے کئی جانور جو ہے نا بیچارہ دھوپ میں تو نہیں بیٹھا ہوا ساخت گرمی ہے ویسے کال جو ہے نا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی شام کو پورا دن جو ہے نا کام کرتے رہے ہیں خال پر پانی کی بار کی نا تو پھر پانی بھی لگوایا ہے بچوں کے ساتھ مل کر گرمی میں اور کپڑے دھوتے رہے ہیں کافی دیر تک اور پھر گھر میں آئے پھر گھر کا کام کیا اور پورا دن جو ہے نا کار ریسٹ نہیں کر سکے شاید اسی وجہ سے تھوڑی تے بہت خراب ہوئی رات گئے تک نید نہیں آئی جنا آج صبح و صویرے میں نے ناشتہ بچوں کو دے کر کھانا وغیرہ بنا کر جو ہے نا میں نے ٹیبلیٹ لے کر میں سو گئی تھی اور میں آرام کر رہی تھی تو ایک دام سے ابھی میری آنھ کھلی ہے تو نماز کا وقت تھا تو میں نے بہت دیکھا کہ کچن میں کچھ شور آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ جاؤں تو سہی پتہ نہیں کون ہے کچن میں تو وہاں گئی تو ادنان نے تو کمال ہی کیا ہوا تھا اچھا ایک اور بات میری آپ تمام بہنوں کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے بھی سب نے کمنٹس کیے ہیں بہت اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹس بھی کیے ہیں آج کچھ کمنٹس کے میں جواب بھی دوں گی اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ نراز نہیں ہونا کبھی کسی کے کمنٹس کا جواب نہیں دے سکتے کوشش کرتی ہوں کہ سب کے کمنٹس کا جواب دوں اور اگر نہیں بھی دے سکتے تو کمنٹس جو ہے نا میں انشاءاللہ روز پڑتی ہوں ان کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں میں تو سو رہی تھی اور جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو کچن میں جو ہے نا کچھ شور آ رہا تھا میں آنے آ کر دیکھا تو یہ دیکھیں اس کو یہ ہو کیا رہا ہے آپ خود دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ارے واہ اتنی ساری بلیاں بھی پسک گوئی ہوئی ہیں اور میرے کیال میں ادنان نے نا دائی بلے بڑھانے کی تیاری کیا ہے نا میں نے کام نہیں ساری ہے تو میں کچھ بنا لیتا ہوں آج ہاں ابھی جو ہے نا فیزان نے یہ دیکھے ماشاءاللہ سے دائی بلے کا سمان پورا کا پورا تیار کر رہا ہے کتنی دیر ہوگی بہنت کرتے ہوئے ایک گھنڈا لائے گا اوف اتنی سخت گرمی ہے یقین مانے بہت زیادہ سخت گرمی ہے اور میں تو ساری تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو نماز پڑھ کے جب اٹھ کے نماز پڑھ کے دیکھا تو یہ اس کا میں لگا ہو آتا ہے نا تو ابھی جلے تم ان کو لے کر اندر چلو اور برامدے میں بیٹھتے ہیں ساری ملکر پھر پال دی کرتے ہیں ابھی سب کچھ تیار ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اور چلے ایک بات تو بتاؤ ادنان کچھ بھول تو نہیں رہے نہیں سب کچھ اوکی نہیں میں بتاؤں بتاؤں stops ہری مرچیں تو ہے نہیں ہری مرچیں ہen بھول گیا ہے پچھنے ہوتا ہری مرچیں ہمیں گئے میں بھی لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آپنے خیرتوں میں ہے میں بھی لے کر میں بھی لے کر آب ادنان بہت زیادہ 관� مرچے آپ بتائے آپ کو چلے بھی آپ آپ کام کریں میں جو ہے نا ادھر سے پلیٹے اس گھر سے لے کر آتی ہوں دائی لینا ہے کہ میں دھر سے پریج میں سے سارا سمان ادھرہ لے کر برامدے میں آ چکا ہے پنکا بھی ہم نے لگا دیا ہے پنکا بھی چاہ رہا ہے گرمی بہت دینا بار اسی وجہ سے تو میں بیٹھتی ہوں پنکا میں دائی پر نہیں کافتی ہوں اور اکھر بچوں کو دیتے ہیں اور ہم جو ہے نا ابھی بلے دائی بلے تیار کر رہے ہیں کھانے والے ہیں بنا کے لیکن ابھی جو ہے نا میں دیکھ کر رہی تھی سوچیں بچے تو ہے ہی نہیں اصل میں آج بہت گئے تھے سکول ٹوشن پڑھنے کے لیے پہلے دن ایک مینا چھٹیاں کے لیے پڑھنے نہیں جا رہے تھے تو آج ہم نے سکول پہ باپ سکر آئے کھانا کھایا اور نہ آنے کے لیے بور برچ لے گئے ابھی تک نہیں ہے سولو والے در بور لگا اپر ادھر نہ ہاتے رہتے ہیں تھنڈی واہ میں کھل دے رہتے ہیں ماشا اللہ سے سب تو کیا ہو چکا ہے اور بچوں کا میرے دار کر رہے ہیں بہت ملے دار ہے واقعی ادھران نے لیا ہے ادھران ہے نا بہت 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 ملے دار بنا جاتا ہے اسلام علیکم سلام علیکم ابھی جوینہ بلا بلا کے بڑی مشکل سے آئے ہیں آبی جہتے کہ نہاں آئے آنکھیں ہی لال ہو چکے ہیں بہت بھی نہاں آئے ہیں موسیقا 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 تو ابھی اس میں آپ مردی رکھ دیں گے ایسے پیٹی میں ہم نے رکھ دیا ہے اب یہ شاپا ہم نے اوپر لگا دیتے ہیں ایسے کر کے رکھ دیں گے تو ابھی شام کی روٹین شروع ہونے والی ہے ابھی ہم نے ویسے تو دوپیر کی روٹین کا سب کام ختم کر کے راکھ دیا ہے ابھی جنم ہے آئی تی در مکریوں کا جنم باندھنا ہے چھاؤں میں جنور رکھوں باہر باندھو ہیں چھاؤں میں تو ادھر باندھنا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کے کچھ کمیٹس کا جواب دے دوں تو سب سے پہلے میں اپنی ایک بہن کے کمیٹس کا جواب دوں گی جس کا نام ہے اکرا سمرو تو اس نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی کرے اور میری پریشانیاں دور کرے میری بھی دعا ہے میں اپنے ویورز سے بھی کہتی ہوں کہ تمام میرے جتنے بھی ویورز ہیں سب مل کر میری دوست کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تندرستگی دے اور اس کی تمام پریشانیاں دکھ درد دور کرے آمین میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے نا میں نے بکریوں کو باندھنا ہے دیر ہو رہی ہے تو پہلے جو ہے نا ان کی جگہ ساف کر دیں اگنار اگنار بھی ابھی پجوار کار کے لے کر آ رہا ہے تو یہ جو ہے نا یہ گھاس ہم کپاس کی فصل میں نکال کے رکھتے ہیں تاکہ یہ بکریاں بہت شوق سے کھاتی ہیں اس موسم میں آج جو ہے نا ویسے ابھی گرمی بہت ساختا ہے اور یہ دیکھیں بہت دل بہت گہرے گہرے بنے ہوا ہے کچھ دینوں میں بارش بتائی جا رہی ہے کہ ایک دو دینوں کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے تاکہ موسم کچھ تھنڈا ہو سکے اچھا تو ایک اور بہن کا کمیٹس آیا ہوا ہے جس کا نام ہے رماریا رشید تو اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کا بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ لوگ آپ سے وہ میری امی جو ہے نا آپ کے بھی لاکھ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تھینکیو سو مچ آپ کا بہت شکر ہے اتنے پیار کا اور اتنی محبت کا میری محبت اور پیار بھی آپ لوگ کے لئے ہے اسی طرح اچھا چھے کمیٹس کرتے رہیے لوگ اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے روز کمیٹس پڑھ کے آپ کے جواب دوں ابھی جو نے ٹوکا بنا رہے تھے ایک دم سے لائٹ چلی گئی ہے بجلی چلی گئی ہے اکثر میری بہنیں جو کمیٹس کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا میرا نام نہیں لے جو کمیٹس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اوپر نام لکھاتا ہے اس کی سمجھ مجھے زیادہ نہیں آتا تو آج آپ لوگ نے کیا کہنا ہے کہ کمیٹس میں اپنا نام لکھنا ہے تاکہ آپ کا میں مستقل نام لے سکوں تو مجھے اچھی طرح سمجھ آئے گا اور میں آپ کا نام اپنی ویڈیو میں لوں گی اب جو ہے نام ہے آپ کے جتنے بھی کمیٹس ہیں میں خود پڑھتی ہوں آپ میری پہلی اب پچھلی دو تین ویڈیو میں آپ دیکھ لے کیا کوئی کمیٹس کی ہے تو میں نے ان کے جواب دی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح میں آپ لوگ کے تمام کمیٹس کا جواب دیا کروں گی تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرے اپنی مرضی ہے کیونکہ میری کچھ مجبوریاں ہیں اپنی چینل آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی جس طرح آپ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اسی طرح میں نے بھی چینل کا ساتھ چھوڑ دیا یوں کہہ لے کہ مجھے بھی بلکل دیچس بھی نہیں رہی تھی ویڈیو بنانے میں دل ہی نہ کرتا تھا ویڈیو بناتے ویڈیو بناتی تھی چلتی نہیں تھی تو میں پھر دو تین دن پریشان ہی رہتی تھی اور پھر زہر سی بات ہے صاف بات ہے جو میرے چینل کی انکم آتی تھی تو بڑی مشکل سے میں اپنا گھر چلا ستی تھی کتنی انکم آ جاتی تھی کبھی تیس ہزار، بتیس ہزار یا پہتیس ہزار یہی میری مہینے کی انکم آ بچی تھی وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ یہ گھر بھی ویسے مکمل ہو جائے گا اگر آپ لوگ میرا اسی طرح ساتھ دیتے رہے مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے کہ آپ سب لوگ دوبارہ سے میرا ویسے ساتھ دے رہے ہیں جیسے شروع شروع میں میں نے چینل بنایا تھا اور آپ لوگ نے میرا ساتھ دیا تھا آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ مانگ رہی ہوں پیسے مانگ رہی ہوں میں صرف اتنا آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ انہیں میری ویڈیو مکمل دیکھنے ہیں مستقل دیکھنے ہیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ میں اپنی محنہ سے آگے برسکوں ماشاءاللہ سے ویسے ایک دو مہینے میں تقریباً دو یا تین مہینے کے بعد ہم نے اپنے بچوں کی شادیہ کرنی ہے میرے بچے تو بھی چھوٹے ہیں ابراہ باب بار اور بیٹیوں کی بھی شادی کرنی ہے تو اسی لئے وہ گھر جلتی جلتی کمپلیٹ کرا لیا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو تو باقی جو ہے یہ گھر بھی انشاءاللہ جلتی 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 بان جا گیا کہ میں چاہتی ہوں کچھ پیسے اکٹھے کارلو تاکہ ایک ہی مرتبہ جب کام شروع کرائیں تو پھر گر مکمل ہو جائے اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ سے تب تک بڑے ہو جائیں گے پھر ان کی شادیوں کی طرح ابھی کافی دیر ہے بجہ صرف یہی تھی کہ ہم اسی لئے اس گھر میں شفٹ ہوئے تاکہ اس گھر میں جو ہے نا ابھی ہم نے بچوں کی شادیہ کرنی ہے تو کوئی پرابل رہو کہ مشکل نہ ہو اللہ کا کرم ہے آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم اسی طرح دونوں فہملے کٹھی رہیں گی کیونکہ آپ کی دعاوں کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہماری دعایں بھی آپ لوگوں کے لئے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہتے ہیں ہم اجازت ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تابتہ کے لئے اللہ حافظ